دنیا بھر کی خاتین ہر محاص پر نام کما رہی ہیں مقبوضہ جمع کشمیر کی ستر سالہ جدوجہد آزادی میں بھی خاتین کا اہم کردار ہے حریت راہنما یاسین ملکی اہلیہ مشال ملکہ عالمی یوم خاتین کے موقع پر پیغام کہا کابل سپورسز کا ظلم و جبر بھی کشمیری خاتین کے حوصلے پس نہیں کر سکا آج انٹرنیشنل ویمنز دے ہے پوری دنیا کی خواتین کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات یہ دن سیلیبریشن کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امپاومنٹ کا بھی دن ہے اور میں آج میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پوری دنیا میں جو عورتیں وہ اپنا نام روشن کر رہی ہیں اپنی کیپیبلیٹیز اپنی ایبیلیٹیز کو منوار رہی ہیں نہ صرف اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اور اپنے فیملی سٹرکچر کو سنبھال دی ہیں بلکہ دنیا میں ہر فیلڈ کے اندر وہ ایکسیل کر رہی ہیں تو میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ مقبوضہ جمع کشمیری دنیا کا وہ علاقہ ہے جو اس وقت ستر سالوں سے اپنی ازادی کی جنگ نہتے لڑ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کی فور فرنٹ پہ کون ہے کشمیری خواتین ہیں جہاں پہ اندرستان کی فورسز ریپ ایز او ویپن آ وار یوز کرتی ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں کشمیری خواتین کو وہ ٹائٹلز ملتے جو دنیا میں کہیں نہیں کسی کو ملے یہاں پہ ہمارے پاس وہ میڈلز ہیں ہاف ویڈوز کے ہاف مدرز کے اور ریپ ایز او ویپن آ وار جس بے رہمی سے ہندوستان کی سرکار یوز کرتی ہے اور اس وقت 5 آگست کے بعد تو پوری ہندوستان جو ہے قبضہ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر اور وہاں پہ سب سے بڑا جو ایک سرچ کیا جا رہا ہے گوگل کے اوپر کہ کس طریقے سے کشمیری خواتین سے ہندو جو ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں تو آپ سب سے میں اپیل کرتی ہوں جو ان پاورڈ آرتے ہیں میں خود ایک ہاف ویڈو کی زندگی گزاری ہوں میرے شہار محمد یاسین ملک اس وقت تہار کی ڈیت سیل میں پچھلے ساڑھے پانچ سال سے ہم ان سے ملے نہیں ہیں چھوٹی سی بچی ہے ہماری وہ تڑپ لیے اپنے باپ کو ملنے کے لیے